ہیلو دوستو آج میں آپ کو گربہ وستہ کے تیسویں سپتہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں گربہ وستہ کے تیسویں سپتہ میں گروتی مہلہ اور بھرون میں کیا وکاس ہوتا ہے کیا پریوردن آتا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے میں یہ ہے جانکاری دینا شروع کروں آپ میری ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے اور ساتھ میں پریس کیجئے بیل آئیکن جس سے آپ کو میری آگے آنے والی ویڈیوز جلدی سے جلدی مل سکے تو دوستو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں گربہ وستہ کے تیسرے سپتہ میں بھرون کے وکاس میں کیاکٹر چنچز آتے ہیں اس سمیں شیشو کا اماپ سر سے ایڑی تک لگ بھگ 15.7 انچ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جو کی تقریباً ایک پتہ گوبی کے سمان ہوتا ہے لمبائی کے ادھائے پر شیشو کی بڑت اب جلد ہی دھیمی پڑ جائے گی مگر جنم کے سمیں تک اس کا وزن بڑھنا جاری رہے گا اس چہرن پر اس کا وزن قریب اب 1.3 کلوگرام ہو جائے گا یدی آپ اپنے پیٹ پر ٹوڑج یا کچھ چمکدہ روشنی ڈالیں تو آپ شاید محسوس کر پائیں کہ شیشو اسے دیکھنے کے لیے اپنا سر گھوماتا ہے حالانکہ اس کی دریستی اب بھی وکسط ہو رہی ہے اور جنم کی بعد بھی اس کا وکاس ہونا جاری رہے گا جب شیشو کا جنم ہوتا ہے تو یہ کیول 20 سے 30 سنٹی میٹر کی دوری تک ہی چہروں اور چیزوں پر دیکھ سکتا ہے اس سمیں شیشو کے چاروں طرف موجود ایمینیوٹک درو ہر سپتہ بڑھ رہا تھا مگر شیشو کے بڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ درو کا بڑھنا کم ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی گرفتی محلہ میں بھی کچھ چنجز آتے ہیں اس محلے شاید آپ کا وزن کافی بڑھ گیا ہوگا گرفتہ کے انتیم تین محلوں میں ہر سپتہ 440 گرام وزن وریدی سامانے مانے جاتے ہیں جنم سے پہلے ان انتیم محلوں میں آپ کے شیشو کی پوشن سے جڑی جرورتیں بھی چرم سیما پر ہوتی ہیں بڑھتے ہوئے بلڈ پیشر اور گربہ وستہ کے ہارمونوں کی وجہ سے کچھ نیگٹیو ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں چنتہ نہ کریں یہ لکھن عام طور پر از تھائی ہوتے ہیں اور شیشو کے جنم کے بعد آپ کا شریف پھر سے سامانے روپ میں آ جائے گا تو اچھا میں خجلاہٹ گربہ وستہ میں ہونے والے لیور سے جھوڑے سواستہ سمندی اوبسٹیٹریک کولیسٹیسز اوسی کا سنکیت ہو سکتی ہے اوسی درلب سواستہ تھیتی ہے مگر یدی آپ کو بہت زیادہ خجلاہٹ ہو رہی ہے خاص کر کی ہاتھوں اور پیروں میں تو اپنے ڈاکٹر سے جرور ملے گربہ وستہ کے دوران ٹانگوں میں انٹر ہونا کافی عام بات ہے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی بہت زیادہ جرورت ہے اس طرح کی چینجز گربہ وستہ کے تیسوے ہفتے میں گربہ وستہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں آپ کو اپنے کھان پان پر وشیش دھیان دینے کی جرورت ہے اس میں آپ کو ویٹامین اے اور آئرن یکت آہار کھانے کی بہت زیادہ جرورت ہے اگر آپ کو میرے دورہ دی گئی ہے جانکاری اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو جس سے آپ کو نیو ویڈیوز جلدی سے جلدی